آلو اور چکن کی ایسی انوکھے ریسپی جو آج تک آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کی ہوگی آپ یقین کریں یہ بہت ہی مزے کی لا جواب بنتی ہے اسلام علیکم ویورڈز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چکن آلو کا سالن جو بہت ہی مزے دار بنتا ہے تو آئیں چلیں شروع کرتے ہیں اس میں لی ہم نے ہاف کیجی چکن پانچ ادت نارمل سائز کی پیاس اس کے مسالوں میں ہم ڈالیں گے تین عدد گرینڈ کی ہوئے ٹیمارٹر ون ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ پیسی ہوئی مرچ پیسا ہوا دھنیا اور گرم مسالہ اور ہاف ٹیبل سپون حلدی پیسی ہوئی لال مرچ اور پیسا ہوا دھنیا ہم نے ون ٹیبل سپون لیا تھا اور گرم مسالہ بھی ہم نے ون ٹیبل سپون لیا تھا ہم نے ستین عدد آلو لیا تھے پین ہم نے پہلے ہی گرم کرنے کو رکھ دیا تھا اب ہم پین میں ڈالیں گے آئل اور آئل کے گرم ہونے تک انتظار کریں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاس اور پیاس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کریں گے جب تک اس پر اچھا سا کلر نہیں آجاتا گائز میں چینل پر نیو ہوں آپ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں پیاس پہ اب لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے دیکھیں کتنی اچھا کلر آیا ہے پیاس پر اب ہم پیاس کو آئل میں سے نکال کر پلیٹ میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے پیاس ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریں گے گرن تاکہ ایک اچھا سیس کا پیسٹ بن جائے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں پیسٹ ہمارا بن گیا ہے اب یہ جو آئل تھا ہمارا اس کے اندر ہم آلو کو فرائی کریں گے ضروری نہیں ہے آپ آلو کو فرائی کریں لیکن اگر آپ فرائی کریں گے تو یہ اچھا سا فلیور اور اچھا سا کلر آ جاتا ہے آلو کے اندر جو دکھنے میں بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے دیکھیں لائٹ گولڈن سا کلر اس کے اندر آ گیا ہے اب ہم آئل میں ڈالیں گے چکن اور چکن کا بھی ایک اچھا سا کلر آنے تک ہم اس کو فرائی کریں گے چکن کا کلر ہمارا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے لہسان ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ گوشک ایک اپنی ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ لہسان ادرک سے چلی جائے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹیمارٹر کا گرینڈ کیا ہوا پیسٹ اور پانچ منٹ تک ہم اچھے سے اس کو پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر اچھی طریقے سے گل جائیں تو ٹیمارٹر بھی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے باقی مسالے پیسی ہوئی مرچ پیسا ہوا دھنیا پیسی ہوئی حلدی اب ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے ہم مکس کریں گے تاکہ یہ سارے مسالے اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں تو اچھی طریقے سے سالن کو بھونیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر گرینڈ کی ہوئی پیاس تو اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے جب تکہ یہ مسالہ اچھی طریقے سے خوشک نہیں ہو جاتا اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک آپ یقین کریں یہ سالن اتنا مزیدار بنتا ہے جو بھی کھائے گا اور تعلیف کیے بغر نہیں رہے گا اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے پندرہ منٹ بعد ہم دیکھیں گے ہمارے سالن کا پانی خوشک ہو گیا ہے اچھی طریقے سے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے بھون کر اس میں ایٹ کریں گے آلو اور آلو کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ آلو پہ بھی اچھا سا مسالہ اس پہ کور ہو جائے اب ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے پانی آپ نے اپنی مرضی کے مطابق لینا ہے ہمیں نورمل گریوی والے شورو اچھا لگتا ہے تو ہم نے اس حساب سے پانی لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ اور گرم مسالہ ان اگین اس کو ہم کور کر کر رکھیں گے اپنے دس منٹ اس کو کور کر کر رکھنا ہے اب دیکھیں ما شاء اللہ کتنا اچھا مزے دار ہمارا سالن تیار ہوا ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو کوئی نہ کوئی پارٹ آپ سے چھوٹ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا سالن میں وہ مزہ نہیں آسکتا جو مزہ اس وقت ہمیں دکھائے دے رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ آسان ریسیپی ہے اور بہت ہی زیادہ جلد بننے والی ریسیپی ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو آپ جھٹ پٹ اس کو تیار کر سکتے ہیں اب ہم اس کو سرف کریں گے اور آپ دیکھیں یہ کتنا اچھا لوگ دے رہی ہے دیکھنے میں آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر کریں ویڈیوز کو اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میری ریسیپی کیسی لگی آپ لوگوں کو پیل آئیک اینڈ کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچیں جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی